اسلام علیکم آل پینڈس آج ہم اپنے ساتھ شیئر کریں گے نسی ایس یونیورسٹی میں ہنار ملا منقد ہوا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اس میں سنگر ہائر کیا ہے آٹ اف کنٹری کا ایسی 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 یونیورسٹی پشاور ان خیبر پکتون خان has sparked public outrage on social media since Thursday night the woman dressed in a revealing black outfit sang ان کا نام ہے card is the product shallow on stage in front of a crowd of young students and college staff in attendance but things went south fast یہ ویڈیو ہے جن پہ لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے کہ جی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اقلاقیاں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نہ کہ یہ half نیک دانس ہم بچوں کو دکھانے کے لیے یونیورسٹی میں بیجتے ہیں چلیے ہم ٹویٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں نے ٹویٹ کی ہے منال what is this means جہاں ہمیں ایڈیوکیشن ملنی چاہیے وہاں یہ دکھایا جا رہا ہے یہ ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم just shame پشاور یونیورسٹی اور مزید دیکھئے terrace to kashmir talks of islam kalmash sharia and emotional blackmailing stuff it conducts at extra vision modern music show at its own پشاور یونیورسٹی یہ لوگوں نے تنقید کی ہے اس concert کے اوپر کچھ لوگوں نے پشاور میں ایک خاتون گلوکا رہا گا ایک کی ایک جامعہ concert کی ویڈیو پر ملک بھار میں لوگ تنقید کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد لاہور اور کراچی میں تو عام بات ہے یہ اگر پشاور میں لوگ تھوڑے مارڈرن ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت آگیا کیا دین صرف پشاور کے لوگوں پر فرض ہے آگے سے عابد رحمان بھائی نے جواب دیا ہے not acceptable at all what was done in پشاور یونیورسٹی was not just a concert but the extreme of indecency we are sending over children ہمارے بچوں کو تعلیم کے لئے اور اخلاق کے سکھانے کے لئے بیتیاں نہ کہ ہاں انیک ڈانس کے لئے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں you can adopt it if it's so so action needs to be taken یہ دیکھیں مزید نکلو جہاد کا وقت آگیا ہے پشاور یونیورسٹی میں جہاد کی ٹریننگ اس ویڈیو کو پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے یہ دیکھیں the public backlash promoted a quick response from the campus director of ncs university پشاور in this ویڈیو message that apologized to the public for the recent incident and said that the event had been hosted and organized by a foreign company انہوں نے معذرت کی ہے کہ جو یہ concert منقطت ہوا ہے friends انہوں نے معذرت کی ہے ncs جاری کر دیا گیا اگر تین دن کے اندر جواب نہ دیا گیا تو ادارہ کا الحاق بھی ختم ہو سکتا ہے یہ notification ہے ان کو اب جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ جو concern رکھا تھا کس سے پوچھ کر ایسا کیوں concern تھا جس میں غیر اخلاقیات کی دجیاں اڑا دی گئی تو friends امید کرتے ہیں یہ information آپ کے لئے انتہائی اہم ہوگی اس طرح کی بزید معلومات ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو like and subscribe کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام طرح informative videos آپ تک باس آنی اور ٹائم پر پہنچ سکیں thanks and Allah حافظ